موسیقی موسیقی بیٹھے ہوئے جو ہے وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں تو بیٹا آج کے لیکچے شروع کرنے سے پہلے کچھ بہت ساری باتیں آج کار ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں بلائی نیکی احسان ایک اور ایک ہمارے سارے کے سارے جو ہیں وہ مذہبی فرائز ہیں جن کو ہم نے سر انجام دینے دینے ہیں بٹ جب میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بینگ ایسٹوڈنٹ بھی ہمارے کچھ جو ہیں وہ فرائز ہیں جن فرائز کو سر انجام دیتے ہوئے ہم لوگ جو ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہوئے ان کو سر انجام دیتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے ہمیں بہت سارے جو ہیں وہ اچھے اچھے کام کرنے تو بیٹا میں آج جو آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ایڈیوکیشن کو شروع کرتے ہیں جیسے بھی ہے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں بیٹا جب ہم کلاس میں یا گھر میں یا کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں یہ کام آج سے نہیں چلا یہ اس وقت جب آپ کے والدین پہلے دن آپ کو سکول چھوڑ گیا ہے تو سارے سٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے خواب اٹیچ ہو جاتے ہیں وہ آپ کو چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیا میں آگے بڑھے جیسے جیسے کلاس میں آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو آپ کے والدین کے جو خواب ہیں ان کے جو ڈریمز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ بڑھے ہوتے جاتے ہیں تو یہ ساری کی ساری جو سیچویشن ہے تو میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں سٹڈی کر رہے ہیں یا ہم کالجز کے کلاس رومز کے اندر بیٹھ کے سٹڈی کرتے ہیں سکولز کے اندر سٹڈی کرتے ہیں تو بیٹا یہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے والدین کے جو ڈریمز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں اس فوکس کے ساتھ اس محنت کے ساتھ اس لگن کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا کہ ہم ان کے خوابوں کو پورا کر سکیں تو بیٹا یہ میری آج کی آپ کو ایک ایڈوائز تھی جو کہ میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی تو انشاءاللہ گاہے بگاہے جیسے جیسے لیکچرز ہمارے آگے بڑھیں گے ہم باتیں کرتے چلے جائیں گے تو آج ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی فرسٹ جو ہے وہ لیکچر کی طرف آتے ہیں میرا نام احمد زہیر ہے میرا تعلق جو ہے وہ پنجاب کالج صاحب وال انگلشی ڈپارٹمنٹ سے ہے تو بیٹا ہم لوگ جو آج ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں اس میں جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے جی ہیٹ لائٹننگ جیسے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بک ون اور بک تری دو بک ہم فرسٹ ایئر کے اندر جو ہیں وہ سٹڈی کرتے ہیں بک ون شارٹ سٹوریز پر مبنی ہے بک تری جو ہے وہ اس میں پلیز اور پویمز ہیں آج ہمارے پاس جو ہے وہ فرسٹ پلی ہے جس کا نام ہے ہیٹ لائٹننگ ہم بالکل اس کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس فوکس آن دا نیم آف دا پلی ہیٹ لائٹننگ ہیٹ تو ٹھیک ہے لائٹننگ میں دیکھیں بیٹا ل آئی جی ایچ ٹی ای این یہ سپیلنگ اس کے نہیں ہے اس کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا روشنی کی سینس میں آتا ہے تو اس لائٹننگ کا مطلب ہوتا ہے گرد چمک بجلی کی گرد چمک اور اس طرح کے سنیاریو کے اندر ہم اس کے میننگ کو جو ہے وہ لیتے ہیں تو لہٰذا اس کے نام کے اندر ہی کچھ ایسا پایا جا رہا ہے کہ جس میں ہمیں جو ہے نا وہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں تو بٹا اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا یہ پلی ہوگا جس کے اندر گرد چمک بجلی بارش پانی اس طرح کے کوئی بات کی ہوگی تو اس پلی کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ آئی ویل ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ وہ ویلی ڈسکس ڈسپلی ٹوٹلی اردو کیونکہ بہت سارے بچے جو ہیں ابھی ابھی میٹرک ایگزام سے فری ہوئے زیادہ انگلیج لینگویج کے اندر جو ہے ہمارا پرپس جو ہے وہ اصل میں پلی کو سمجھنا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ پلی میں سے ٹرانسلیشن نہیں آنے پلی میں سے کوئی پنکچویشن وغیرہ نہیں آتی پلی میں سے جسٹ آپ کو جو ہے وہ سینونمز ایم سی کیوز اور کوئیسٹین آنسر آپ سے پوچھا جاتے ہیں تو پھر ہم پلی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا سٹارٹ لینے سے پہلے جو ہے وہ ہم کچھ باتیں کرتے ہیں جی پلی کی کہانی تو بڑا بات کا ایشو ہے ہمارے سامنے سب سے پہلے جو ہے وہ پلی کا سین آتا ہے کہ اس کا سین کیا ہے سین جو ہے ہمارے پاس وہ کہتا ہے جی یہ ایک بس ٹیشن ہے وہ اس کے بارے میں رائٹر یہ کہتا ہے کہ درائب انٹیریئر آف آ بس ٹیشن ایک بس ٹیشن کا جو ہے وہ ویران سا پرانا سا جو ہے وہ منظر ہے اندر کا اور یہ واقعہ ہے جی آن آڈیزرٹڈ ہائی وے مطلب جو ہے وہ کسی ویران سے ہائی وے کے اوپر ہے تو جگہ اس نے لوکیشن ایز ایکٹ نہیں بتائی وہ کہتا ہے جی سام ویر ان میڈ ویسٹ کہ میڈ ویسٹ کے کسی علاقے کے اندر جو ہے یہ ہے اب بیٹا یہ اس نے ہمیں چیزیں بتا دی کہ بس ٹیشن کا منظر ہے اب سین کے اندر ڈیفینٹلی جب بھی رائٹر بات کرے گا جب بھی اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرے گا تو اس کے سین کو ڈسکس کرتے ہوئے وہ بس ٹیشن کا سارے کا سارا جو ہے وہ منظر ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کرے گا اب اس بس ٹیشن کا جو منظر ہے اس بس ٹیشن کے بارے میں جو بتایا گیا ہے یہ میں نے ایک ڈائیگرام ڈرو کی ہے ہم نے کچھ اس کو بنانے کی کوشش کی ہے جیسے آپ لوگ سامنے بیٹھے ہیں سٹوڈنٹس تو یہ آپ کے سامنے ایک سٹیج لگا ہوا ہے آپ صرف فوکس کریں کہ یہ آپ کے سامنے ایک سٹیج ہے یہ کسی بس ٹیشن کا ڈریاب انٹیریئر ہے پرانا سا بس ٹیشن ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے جی پہلے اس کی ساری کی ساری جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں اس کا ایک اکس دیتا ہے ایک مطلب پکچر ہمارے سامنے ڈیلیور کرتا ہے رائٹر جو ہے تو اب جو ہے وہ وہ کہتا ہے جی یاد رکھیں یہ اس کی بیک وال ہے یہ لیفٹ سائیڈ ہے اور یہ رائٹ سائیڈ ہے یاد رکھیں آپ کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ اگر آپ ایسے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ کے لیے یہ لیفٹ سائیڈ ہوگی اور یہ رائٹ سائیڈ ہوگی اب لیفٹ اور رائٹ سائیڈ کے اندر بھی جو ہیں وہ دو باتیں اور بڑی سمجھنا بہت ضروری ہیں اپ اینڈ ڈاؤن تو بیٹا یہ دیکھیں یہ کومن ورڈز تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم اس کو بڑی اچھے دیکھے سے سمجھتے ہیں کہ اپ اینڈ ڈاؤن کے حوالے سے ہائٹ پہ اور نیچے کوئی چیز جو ہے اس کو ہم اپ اینڈ ڈاؤن کہہ لیتے ہیں لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے جب بھی آپ کبھی جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن کا جو سینیریو ہے وہ اس سینس میں دیکھیں کہ جیسے یہ میں کھڑا ہوں یہ اپ ہے اور اس سے آگے جیسالی سائٹ جو ہے وہ ڈاؤن آپ جو ہے یعنی اس کا مطلب ہے اس سٹیج کا یہ والا حصہ جو ہے وہ آپ ہے اور یہ والا حصہ جو آپ کی طرف ہے یہ ڈاؤن سائٹ ہے اب ہم سے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں بہت زیادہ ایم سی کیوز جو ہیں وہ پلیز کے سینس میں سے ہی موسٹلی اگزامینر جو ہیں وہ پک کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کے ایم سی کیوز کو سمجھنے کے لیے ہم اس لیکچر کو اس انداز میں کرتے ہیں کہ پہلے سارے باسٹیشن کا سینریو نکالتے ہیں یہ میں نے پکچر اس لیے بنا دی کہ آپ کو بڑی آسان ہی ہو جائے گی اس کو انڈرسٹین کرنے میں آپ کو یہ سارے ایم سی کیوز کا جواب دینا بہت آسان ہوگا تو بیٹا دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ لیفٹ سائیڈ ہے اور یہ رائٹ سائیڈ ہے اگزامینر کہتا ہے جی لیفٹ سائیڈ کے اوپر اپ لیفٹ اینڈ ڈاؤن لیفٹ یہ اپ سائیڈ ہے یہ ڈاؤن سائیڈ ہے اب وہ کہتا ہے جی اپ لیفٹ اینڈ ڈاؤن لیفٹ یہ جو دیوار ہے اس پہ جو نا وہ دیفنیلی اس کے پیچھے کمرے ہیں تو اس پہ دو دورز ہیں یہ جو اپ سائیڈ والا لیفٹ ہے یعنی اپ لیفٹ جو ہے وہ مین کا ڈور ہے اور یہ وومن کا ڈور ہے یعنی یہ مین اور وومن کی جو ہے وہ ویٹنگ رومز ہیں بس سٹیشن کے اندر یعنی اپ لیفٹ ریڈز مین ڈاؤن لیفٹ ریڈز وومن اب وہ کہتا ہے جی اسی ستیج کی رائٹ سائیڈ پہ ڈاؤن رائٹ سائیڈ رائٹ ڈاؤن دو بینچز پڑے ہوئے ہیں ایک بینچ جس کا مو آڈینس کی طرف ہے and the other is towards the ریئر وال ریئر کہتے ہیں بیک سائیڈ یہ بیک وال کی طرف ایک کم ہوا دو بینچ بیک ٹو بیک جڑے ہوئے ہیں یعنی ایک کم ہوا در کو ایک کم ہوا آڈینس کی طرف اب وہ کہتا ہے جی اس کی جو رائٹ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ میں اپ سینٹر اپ سائیڈ میں تقریباً یہ بسوں کا سکیجول لگا ہوئے کہ کون سی بس کس ٹائم پہ آئے گی اس کی رائٹ سائیڈ پہ ایک ونڈو ہے then another ونڈو on the right side تو بیٹا یہ اسی بس ٹیشن کے اندر یہ ہنگنگ لائٹ ہے جو ڈل گرین شیڈ دے رہی ہے یعنی اس کی جو لائٹ ہے وہ ڈل گرین ہے ڈل گرین لائٹ ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ سینٹر ڈور ہے جہاں سے روڈ سے لوگ انٹر ہوتے ہیں یہ سینٹر ڈور ہے اس کا اپر سائیڈ جو ہے یہ والا حصہ جو ہے یہ گلاس کا بنا ہوا ہے اور یہ وڈ کا بنا ہوا ہے اب یہ اس نے منظر کشی کر دی کہ یہ یہاں پر اس قسم کا جو ہے وہ بس ٹیشن تھا اب بیٹا یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ there was a man about 35 years old 35 سال کا ایک آدمی جو ہے وہ آدمیوں والے کمرے سے نکلتا ہے اپنے ہیٹ سے پانی کو جھارتا ہے اور جو ہے وہ ایک ڈسکارڈڈ سا نیوز پیپر یعنی پھٹا پرانا نیوز پیپر لے کے اس بینچ پہ بیٹ جاتا ہے جس کا مو آڈینس کی طرف ہوتا ہے آڈینس کی طرف مو کر کے بیٹھ کے وہ اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسی ڈیوریشن میں جو ہے وہ لیکن اس سے پہلے ایک بات بتانا بہت ضروری ہے وہ کہتا ہے جی جب اس کے کرٹن اٹھتے ہیں نا تو یہ سٹیج خالی ہوتا ہے کوئی بھی سٹیج پہ نہیں ہوتا پھر آدمی والے کمرے سے ایک آدمی جو ہے وہ نکلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جب مین والے روم سے آدمی نکلتا ہے وہ آگے جرے بیٹھ جاتا ہے ڈسکارڈن ڈیوز پیپر پڑھتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اچانک یہ جو سینٹر ڈور ہے یہ کھلتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہم بات کر لیں کہ فرسٹ مین جو تھا اس کے بارے میں ہم بات کی کہ یہ تھرٹی فائیو ایئرز کا تقریبا تھا اور ایک گرل جو ہے یہ انٹرز دروم اب وہ کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے وہ اتنی گھبرائی ہوئی اتنی پریشان کہ شی سلیمڈ اگینس در دور دروازہ کھولا کنڈی لگائی دروازے کے ساتھ درام سے لگ گئی اس کو کہتے ہیں سلیمنگ سلیم اگینس در دور وہ دروازے کے ساتھ لگی اور فرسٹ مین کو وہ دیکھے کہتی تھانکس گارڈ یو آر ہیئر تھانکس گارڈ یو آر ہیئر ہی ویل بی رائٹ ہیئر اب یہ جو سنٹینس ہے اس کے اندر یہ بڑا جو ہے وہ ہی ویل بی رائٹ ہیئر وہ جو کہتی ہے کہ وہ یہاں پہ آ جائے گا شکر ہے خدا کا تم یہاں پہ ہو تو یہ ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوالات اس سے جنم لیتے ہیں کہ ہوگا کیا تو ہوا گیا تو لڑکی آتی ہے وہ اس کو ہولڈ کرتا ہے پکڑتا ہے پکڑ کے اس بینچ پہ بٹھا دیتا ہے جس کا مو آڈینس کی طرف ہوتا ہے تو وہ بڑی گبرائی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو تسلیح دیتا ہے تیک ایٹ ایزی اس کو جو ہے نا وہ ہونے کے لیے کہتا ہے اس کو بڑا اچھے دیکھے سے وہ ڈیل کرتا ہے وہ لڑکی بیٹھ جاتی ہے وہ کہتا ہے جی ہوا کیا ہے why you are so upset آپ اتنی پریشان کیوں ہیں اب لڑکی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ نے آپ کو ریکاور کر کے کہانے سنانے کی کوشش کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تقریبا جو ہے وہ یہاں سے ایک میل دور اس کے ساتھ کچھ انسیڈنٹ ہوا تھا اب وہ اس انسیڈنٹ کے بارے میں بتائے گی کہ تقریبا یہاں سے ایک میل اوے یہ ایک میل دور جو ہے اب وہ کہتی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی پہ تھی تو اب جو ہے وہ وہ کمنگ فروم اپارٹی ایک پارٹی سے وہ آ رہی تھی اور اس نے سوچا کہ اس کی گاڑی میں کافی پیٹرول ہے جس سے وہ گھر پہنچ جائے گی لیکن وہ کہتی یہاں سے تقریبا ایک میل دور ایک میل دور جو ہے وہ کار رین آؤٹ آف گیس اس کی گاڑی کا جو گیس تھا وہ ختم ہو گیا گیس گیسولین پیٹرول اس کی گاڑی کا پیٹرول جو تھا وہ تقریباً ایک میل دور جو ہے وہ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے اب جو ہے وہ شی لیفٹ ہر کار اس نے اپنی گاڑی کو چھوڑا اینڈ سٹارٹڈ ٹو ووک آن دھ روڈ اب سڑک پہ اس نے چلنا شروع کر دیا سڑک پہ چلنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ اب اس اپنی جو وہ روڈ پہ چل رہی تھی یا تو وہ کہتی تھی کہ کوئی اس کو ہیلپ مل جائے ٹھیک ہے کسی بندے سے کوئی گیس مل جائے یا جو ہے وہ کوئی بس وغیرہ مل جائے جس کو پکڑ کے وہ اپنے گھر جا سکے کہ بعد میں جو ہے وہ اگر اس کو گیس وغیرہ مل جاتی مطلب گیسولین پیٹرول مل جاتا تو وہ دیفنیٹلی کسی نزدیکی جو گیسولین سٹیشن پہ چلے جاتی اب وہ کہتی جی میں نے اپنی گاڑی چھوڑ دی اور سڑک پہ چلنا شروع کر دیا اسی ڈیوریشن میں کہتی کہ ایک دوسری سائیڈ سے میں نے جب چل رہی تھی تو ایک کار دیکھی جو کہ اس لین میں انٹر ہوئی let's suppose کہ گاڑی ادھر سے آئی ہوگی ادھر سے جب وہ گاڑی آئی وہ اس لین میں انٹر ہوئی اور وہ گاڑی جو ہے وہ جب ادھر کو مڑی اس سائیڈ پہ چلی تو اس نے اس کی rare lights دیکھی یعنی گاڑی کی پچھلی lights کو وہ دیکھتی ہے وہ کہتی کہ میں نے اس کی rare lights کو دیکھا تو میں اس کی طرف چل پڑی کہ مجھے اب اس سے help ضرور ملے گی جیسے کہ ہم نے بات کی کہ یہ جو rare light اس نے گاڑی کی دیکھی اور وہ اس کی طرف جا رہی تھی اس نے سوچا کہ اس کو جو نا وہ اس گاڑی سے help مل جائے گی وہ وہاں سے جو ہے وہ اس سے کچھ help لے لے گی لیکن آدمی پوچھتا کہ did you do that کہ کیا آپ نے ان سے help مانگی کہتی ہے didn't get the chance to مجھے موقع نہیں ملا کہ میں ان سے جا کے مدد مانگوں اصل میں ہوا گیا اس وقت وہ کہتی کہ اس سے پہلے کہ میں ان کو پکارتی میں ان کے پاس جاتی میں پہنچی تو وہ گاڑی کا جو ہے وہ دور کھلا اس میں سے ایک آدمی جو ہے وہ pulling out the cops of a woman ایک عورت کی لاش کو نکال رہا تھا اس میں سے وہ کہتی ہے میں نے اس کا ہاتھ دیکھا لڑکی کا اس کے بال دیکھے جب مڈ میں جو ہے وہ بھرے ہوئے تھے تو یہ ایک suspense create ہوا اب اصل میں بات یہ تھی کہ کہانی کے ایک بہت important جو segment ہے جب لڑکی اپنی گاڑی کو چھوڑ کے نکلتی ہے کار کو تو وہ اپنی flash light یعنی جس کو torch بھی کہتے ہیں ہم لوگ سمجھ لیں کہ flash light اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتی ہے اور اس flash light کو لے کے سڑک پر چل پڑتی ہے اب اصل میں ہوا یہ کہ لڑکی نے اس کو دیکھا چیخ ماری اپنی flash light وہاں پہ پھینکی and started to run اور جو ہے وہ ہم اگر یہ بات کریں کہ girl dropped her flash light and started to run along the road کہ اس نے اپنی flash light جو ہے وہ یہاں پہ گراتی ہے dropped her flash light and started to run اور اس نے جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیا چیخ بھی ماری definitely اس آدمی اس کی چیخ کو سنا اور اس کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا اب لڑکی جو ہے وہ اس روڈ پہ بھاگتی رہی اب then جب اس نے دیکھا کہ the man was chasing her اب اس وہ پیچھے مڑھ مڑھ کے نہیں دیکھ رہی تھی keep in mind کہ how did girl recognize that the killer was chasing her اب اس نے کس طرح recognize کیا اس کے لئے writer لکھتا ہے splash of water کہ جب وہ بھاگ رہی تھی تو پانی پر جو ہے وہ جب killer کے پاؤں پڑتے تھے تو پانی سے splashing کی آواز آتی تھی اس splashing کی آواز کی وجہ سے لڑکی نے جو ہے وہ اس کو دیکھا کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہے اور پھر جو ہے وہ اس نے off the road سڑک کے دوسری طرف بھاگنا شروع کر دیا off the road اس نے سڑک چھوڑی سڑک سے نکلی اور پھر جو ہے وہ بھاگنا شروع کیا وہ بھاگتے بھاگتے جو ہے وہ ایک forest کے اندر چلی جاتی ہے راستے میں ایک جنگل آتا ہے وہ اس جنگل میں چلی جاتی ہے تو forest میں جب وہ enter ہوتی ہے تو وہ round and round وہ وہاں چکر کارتی رہتی ہے جنگل کے اندر تو وہ circle اس لیے کرتی ہے so that she may lose the killer کہ قاتل جو ہے وہ اس کی آنکھوں سے وہ جو لو جائے اس سے وہ باتی جائے لڑکی اب وہ کہتی کہ بھاگتی رہی بھاگتی رہی میں بھاگ نہیں سکتی تھی بے ہوش ہو کے وہاں گر جاتی ہے تو جب وہ اٹھتی ہے تو killer was not there تو آدمی کہتا جی وہ جو first man تھا یہاں پہ موجود یہ first man اس کو کہتا ہے کہ تم سیدھی یہیں پہ آئی ہاں کہتی یہاں سے پھر فوریسٹ سے وہ سیدھی بس ٹیشن کے اندر جو ہے وہ یہاں سے اس کا جو ہے وہ بس ٹیشن پہ آتی کہتی میں اور کہیں نہیں گئی اب جو first man تھا وہ اس کو کہتا ہے جی تم پولیس ٹیشن جاؤ پولیس والوں کو بتاؤ وہ لڑکی آگا اتنی گھبرائی ہوتی کہتی مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں جو پولیس والے question پوچھیں گے میں انہوں کا جواب نہیں دے سکتی میں ان کو کوئی question جو ہے ان کو کیسے answer کروں گی وہ کہتا ہے وہ simply questions کریں گے جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس نے head پہنا ہوا تھا نہیں پہنا تھا was long and short وہ مدرکت میں height میں زیادہ تھا چھوٹا تھا کیسا تھا تو کہتا ہے تم نے اس کے شکل دیکھی اب لڑکی اتنی confused تھی کہتی مجھے نہیں یاد flash of light جب پڑی تو شاید میں نے دیکھی شاید میں نے نہیں دیکھی تو اب یہ جو confusion ہے یہ create ہو رہی تھی the girl was much too confused اب جو ہے وہ جب یہ لڑکی جو ہے وہ اتنی زیادہ confused تھی تو اب یہاں پر جو ہے وہ اس کی جو confusion تھی وہ اس میں اور اضافہ ہونے والا ہے اچانک وہ دیکھتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کا face یہاں پہ face of a man وہ دروازے کے ساتھ لگاوا ہے اور وہ جو ہے وہ چیختی ہے چلاتی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ شاید killer ہی یہاں پہ پہنچ چکا ہے اب ہوا کچھ اس طریقے سے کہ جب یہ وہ دروازے کو rattled viciously ایک اس میں word use ہوا rattled بجانا کھٹ کھٹانا وہ زور زور سے دروازے کو جو وہ ریٹل کرتا ہے اور وہ جو first man ہے وہ اس کو لڑکی کو کہتا ہے کہ تم عورتوں والے کمرے میں چلے جاؤ وہ وہاں سے عورتوں والے کمرے میں چلے جاتی ہے یہاں سے ایک آدمی enter ہوتا ہے جو اس play کا second man ہے second man ایک اور character ہے نام اس میں کسی کا بھی نہیں بتایا ہوا پورے play کے اندر تو second man ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی age تقریبا 30 years تھی تقریبا جو ہے یہ 30 سال کا جو بندہ تھا first man اور second man کی age میں difference جو ہے وہ five years کا ہے almost تو یہ آتا ہے undescriptive sort of person تھا یہ اور جب یہ آتا ہے تو first man کو یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک لڑکی تھی میں نے دیکھی وہ کہتا ہے جی یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا کہتا ہے میں نے اب وہ blame کرتا ہے first man کے اوپر کہ میں نے لڑکی کو دیکھا کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا اس لیے اس پہ blame کرتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اتنی دیر میں woman والے کمرے سے لڑکی آتی ہے اور وہ اس کو کیونکہ اس سے ڈھر رہی ہوتی ہے she was suspicious کے یہی killer ہے جو میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہ آیا ہے لیکن کچھ ایسا ہوتا نہیں وہ آتا ہے وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے باتیں کرتا ہے لڑکی اتنی گفرائی ہوتی ہے اس کو کہتا ہے کہ why are you confused وہ کہتی جی میں یہ بجلی گرر چمک کی وجہ سے confused ہوں بجلی چمکتی ہے تو یہ light demo جاتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد light بہار ہونا شروع ہو جاتی ہے اب وہ کہتا ہے کہ یہ بجلی سے چمکتے ہوئے میں نے کبھی کسی کی اتنا ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا اصل میں جو ڈرنے کی جو reason ہے جو main وجہ ہے وہ کیا ہے وہ کہتی نہیں میں اس سے ڈرتی ہوں کہتا ہے میں بھی جب چھوٹا تھا بچپن میں تھا تو میں اس سے ڈرہ کرتا تھا لیکن وقت گزننے کے ساتھ ساتھ میں نے اس ڈر پر قابو پا لیا کیسے وہ کہتا ہے اگر کھڑکی میں سے دیکھو کہ یہ دنیا کا خوبصورت ترین نظارہ ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ دنیا دو عصوں میں بٹ رہی ہے اس طرح کی کہانی جو ہے وہ لڑکی کو بتاتا ہے اور try to satisfy her اب اس کو satisfy کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ confuse نہ ہو اب یہاں پر جو بات ہے جب جو ہے وہ لڑکی سے یہ پوچھتا ہے کہ تمہارا گھر کہاں پہ ہے تو وہ لڑکی اس کو بتاتی ہے کہ تقریباً جو ہے میرا گھر یہاں سے 8 مائلز ہے یہ house of the girl لڑکی کا گھر جو ہے وہ تقریباً یہاں سے 8 میل دور ہے اس بس ٹیشن سے اب اس کے ساتھ incident 1 میل دور ہوا اس کا گھر تقریباً 8 میل دور ہے اور وہ جو second man ہے وہ لڑکی کی confusion کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کو جو ہے ان سے باتیں کرتا رہتا ہے اور یہ وہ تو تھوڑی دیر کے بعد ان کو جو ہے وہ بس باس کی آواز آتی ہے تو وہ schedule کی طرف دیکھتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے یہ کہانی ایک لمبی کہانی ہے جس کو مطلب جو نہ ہم لوگ وہ regular classes میں ہی discuss کر پائیں گے details سے اس کی reading کر کے تو ہم صرف story کی طرف focus کر رہے ہیں تو اب بس آ جاتی ہے جب second man لڑکی کو کہتا ہے کہ چلیں first man کو کہتا ہے چلیں یہ دونوں جب بتاتے ہیں تو وہ الگ الگ station بتاتے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے وہ کہتا ہے it means you are not you are not together کہ آپ اکٹھے نہیں ہیں تو وہ ان کو blame کرتا ہے کہ why did you lock the door etc اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ان سے ہوتی رہتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جب جو ہے وہ بس آتی ہے تو second man لڑکی کو کہتا ہے کہ چلو میرے سے لڑکی جو یہ سمجھ رہی ہوتی کہ یہ second man ہی قاتل ہے اصل میں تو ایک first man جو ہے وہ second man کے پیچھے کھڑا ہوتا لڑکی کوئی شہرہ کر رہا تھا کہ نہیں اب ہم سے question بھی کیا جائے گا کہ why did the girl refuse to go with the second man لڑکی نے second man کے ساتھ جانے سے انکار کیوں کیا تو reason ہم نے ابھی discuss کی جب questions میں جائیں گے تو ہم لوگ اس کو مزید discuss کریں گے تو بس جو ہے وہ اس میں بیٹھتا ہے second man وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ لوگ نہیں جانا جاتے تو وہ ان کو برا بلا کہا کے نکل جاتا ہے بس میں بیٹھتا ہے بس جانے کی آواز آتی لڑکی تھوڑی ریلیکس ہوتی کہ he is not the killer کہ یہ killer نہیں تھا اب پھر بجلی چمکتی ہے light dim ہوتی ہے اب میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ very important segment is the flash light یہ flash light جو تھی یہ سب سے important چیز تھی سپلے کے اندر اب flash light جو ہے وہ سب سے important چیز کیسے ہوئی کہ جب light dim ہوتی ہے تو وہ جو لڑکی ہے وہ light کو گرانے کے بعد جو وہاں سے بھاگ پڑتی تھی وہ جب اس نے وہ گاری کو دیکھا یہاں پہ جب light dim ہوتی ہے تو وہ جو first man ہے وہ لڑکی کے در کو دیکھتے ہو وہی flash light اپنی pocket سے نکالتا ہے لڑکی کو پتہ جلتا کہ کاتل تو یہی ہے تو وہ وہاں سے جو ہے وہ دروازے کی طرف بھاگتی ہے تو جیسے ہی دروازے کی طرف بھاگتی ہے تو وہ دروازہ کھولتی ہے وہ دروازہ اچانک جلدی کھل جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ بھائی نکل جائے وہ دروازے کے ساتھ پیچھے نیچے گر جاتی ہے تو there was a dog وہ جو طفان میں پہلے ہی اس کو بڑا غصہ آیا ہوتا ہے وہ دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے وہ اچانک جو ہے وہ پیچھے سے بھاگتے ہوئے جو first man آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جمپ کر دیتا ہے اور first man کو کارتے ہو first man بھاگ جاتا ہے اس کو پتہ نہیں کہاں چھوڑ کے آتا ہے جب وہ واپس آتا ہے تو لڑکی جو ہے وہ اس کو پیٹ کرتی ہے تھپ تھپاتی ہے اس کا مطلب اس کہانی سے اس play کی سٹوری سے ہمیں یہ ایک انکلوئن نکلی کہ first man ہی قاتل تھا جو بھی circumstances ہوئے جو حالات ہوئے ہم اس کے دوسرے lecture میں next انشاءاللہ اس play کے اوپر جو ہے وہ سارے question answer اور اس کے جو ہیں وہ کچھ مشکل words جو ہیں اور اس کی کہانی کو کس انداز میں سوالوں کے اندر جو ہے وہ سمو سکتے ہیں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے ہم thank you very much for being here اللہ حافظ بکا